بسم اللہ الرحمن الرحیم رشیہ اور اسرائیل کی افواج اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں میں نے آپ کو سات اکٹوبر کے بعد اپنے ابتدائی پروگرامز اور تفصیل سے بتایا تھا کہ اسرائیل اور رشیہ ضرور آمنے سامنے آئیں گے اور اب آپ اس کو چاہینا کو بھی شامل کر لیں لیکن کسی وقت بھی دونوں والے کے درمیان کوئی بری خبر آ سکتی ہے اسرائیل غازہ کے اندر ظلم و بربریت کا بزار گرم کیے ہوئے اور اب معصوم فلسطینیوں کے گھروں کو ختم کرنے کا منصوبہ بقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے جبکہ خان یونس سمیت متعدد علاقوں میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان گمسان کرن جائے گیا اسرائیل کے اندر بھی بقاوت پور پڑی ہے اور اسرائیلی حکومت اور وزارت دفاع امنے سامنے آ چکے ہیں یعنی نیتن یاو بری طرح پھنس چکا ہے اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ ہار آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے گی رشیا اور اسرائیل کی افواج اس سے آپ نے سامنے اور میں نے آپ کو سات اکتوبر کے بعد اپنے ابتدائی پروگرامز ابھی تفصیل سے بتایا تھا کہ اسرائیل اور رشیا ضرور آمنے سامنے آئیں گے اب آپ اس میں چائنا کو بھی شامل کر لیں لیکن کسی وقت بھی بڑی خبر آنے والی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ رشیا نے ابھی تک اپنے تباہ ہونے والے جہاز کے بارے میں معلومات شیئر نہیں کی اور اس واقعے کی مسلسل تحقیقات بھی جانی ہو جسے منظر عام پہ نہیں لہا جا رہا تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ رشیا کو شک ہے کہ اس واقعے کے بیچے امریکہ یا پھر اس کے اتحادیوں کا ہاتھ ہے اور امریکہ کے سب سے بڑا اتحادی اسرائیل اور اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں رشیا کا موقف اور مزید سخت ہو گیا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر شام میں رشیا کا فوجی اڈا نہ ہوتا تو اسرائیل اب تک شام پر حملہ کر چکا ہوتا کیونکہ یہ اسرائیل کیلئے بہت ضروری ہے اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران شام کی سرزمین کے ذریعہ حماس اور عزباللہ کو اسلے کی سپلائی جاری رکھے ہوئے اور شام کی زمین کو استعمال کر کے ہی فلسطینی اور لبنانی عسکری تنظیمیں اسلے اور جنگجوں کی منتقلی اور ٹریننگ جیسے کام سر انجام دیتی ہیں تو موجودہ تنازع کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ شام کا اسرائیلی فوج کی نکامی کے بیچے ہاتھ ہے تو یہ بالکل غلط نہیں کیونکہ جب تک شام کے راستے فلسطینی اسلے تنظیموں کو ایران سے مدد ملتی رہے گی تب تک اسرائیل کے لیے ان کو شکست دے نہ ممکن نہیں ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تاہم اسرائیل کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے شام کے اندر رشیان آرمی کی موجودگی جسے ہائیلرٹ کر دیا ہے رشیان آرمی کسی بھی اسرائیلی کاروائی کے پیش نظر شام کے علاقوں کا کنٹرول سبھالنا شروع کر دے گی اور اسرائیل کو بھی واننگ جاری کر دی گئی ہے کہ وہ شام کے خلاف کاروائی کے فیصلے پر نظر سانی کرے بس صورت دی کر شام کے اندر رشیان آرمی اس کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے تو رشیہ کی طرف سے شام پر حملہ کرنے والے مسائلز اور تیاروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے رشیہ کے ڈیفنس سسٹم کا شمار دنیا کے جدید ترین ڈیفنس سسٹمز میں ہوتا ہے اور اس کا توڑ تو اسرائیلی فوج کے پاس نہیں ہے نہ ہی وہ اس ڈیفنس سسٹم کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اسرائیل کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے رشیہ اور ایران کا وہ سامنا نہیں کر سکتا یمنی حوسی اور لبنانی عزباللہ الگ درد سر بنے ہوئے ہیں تو ایسے میں اسرائیلی فوج نے اپنی صفاق سوچ کو تسکین پچانے کے لیے ایک مشغلہ ٹھونٹ لیا اور وہ ہے بے بس مظلوم نہتے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنا اب ایسی ویڈیوز آئی ہیں جن کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کس کا اسرائیلی فورسز بارود لگا کے فلسطینیوں تھی عورتیں اور بچوں پر چلتا ہے اسرائیل کی نکامی کا اطراف اب امریکہ بھی کر رہا ہے امریکہ خفیہ اداروں نے تصدیق کی ہے کہ اماس کے پاس ابھی تک مہینوں تک لڑائی جاری رکھنے کے لیے گولہ بارود ہے اور وہ اب بھی گازہ میں لڑائی کے ساتھ اسرائیل میں راکٹ برسا سکتے ہیں تو اسرائیلی حکام نے بھی اطراف کیا کہ گازہ پر جنگ کے دوران ہماس کو تباہ کرنے کا حدف نہیں حاصل ہوا امریکی حکام نے یہ بھی تصدیق کیا کہ ہماس کے اہلکار ان علاقوں میں واپس آگئے جن کے مطلق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ اب اس کے کنٹرول میں ہے تو ہماس ان علاقوں میں سیکیورٹی اور ایمیجنسی خدمات فرام کرنے والے اہلکاروں کی صورت میں موجود ہے اسرائیل نے تصدیم کیا ہے کہ ہماس کے عراقین لڑائی کے لیے صورتحال کے مطابق چینج کر رہے ہیں اپنے آپورن کی حکمت امری چھوٹے چھوٹے گروہوں میں لڑنا اور اسرائیلی فوجہوں کو گھات لگا کر قائب ہونا ہے تو امریکی خفیہ اداروں کا اندازہ ہے کہ جنگ کے آگاہ سے لے کر اب تک ہماس نے بیس سے تیس ہی ست جنگجوہوں کو کھویا ہے اور اندازے کے مطابق ہماس کے بعد جنگ سے پہلے پچیس سے تیس ہزار جنگجوہوں کے علاوہ ہزاروں پولیس حلکار اور دیگر پورسز تھی تو خیال رہے کہ گازہ میں اسرائیل کے صفاکانہ حملے اور وحشیانہ بمباری ایک سو سات روز سے مسلسل جاری ہے اور اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد جو ہے پچیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ باسٹھ ہزار زیادہ زخمی ہیں لاکھوں بے گھر فلسطینی خوراک اور دعواؤں کی شدید قلت کا شکار ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی نہیں ہو سکتی ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا معاملہ واحد راستہ ہے جس میں ہم فلسطین کے لیے فائدہ حاصل کریں کیونکہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں استحقام کی ضرورت ہے اور استحقام کے ذریعے ہی مسئلہ حال ہو سکتا ہے تو گازہ میں جاری تصادم میں کمی اور عام شہریوں کی امباد کو روکنا سعودی ایرابیہ کے لیے سب سے اہم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل گازہ اور وہاں کی سیولین عبادی کو کچھل رہا ہے جو مکمل طور پر غیر ضروری ہے اور یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے جسے روکنا بھی ہے ریڈ سی کے اندر ایران اور یمن نے جوابی اقدامات شروع کرتی ہیں جس کے نصیح میں امریکہ کے انتہائی اہم کمانڈو اپنی جان سے خات دو بیٹھے ہیں یمنی حسیوں کی طرف سے امریکہ کے خلاف اب تک یہ سب سے تباکن کاروائی ہے ابتدائی معلومات کے مطابق یمنی حسی اور امریکن حسی اور امریکن حسی کے درمیان ریڈ سی میں ایک بار پھر مرد بیڑ ہو گی لیکن اب کے بار امریکی حسی کو شدید ترین جانیوں مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا جس میں امریکن کفیہ مشن کے انتہائی ہیں کمانڈوز کے مارے جانے کی طلاعات ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی تصدیق کی گئی ہے کہ یمنی حسیوں کی چڑپ میں امریکی فوج کے عالی عددران کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے تو امریکہ بظاہر یمنی حسیوں کے سامنے تو بے بس نظر آ رہا ہے اور یہ محاذ اب اتنا طویل ہوتا جا رہا ہے کہ امریکن فوج بھی تھک رہی ہے اور اس کا کوئی حال نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے امریکہ جو ہے ریڈ سی جیسی اہم گزرگاہ کوئی یمنی حسیوں کے رحم و کرم پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور امریکہ کوئی کامیابی بھی نہیں حاصل کر بھارا تو اگر اس کو اس علاقے سے نکلنا ہے تو یمنی حسیوں کے ذریعے ریڈ سی کا سارا کنٹرول ریشیا اور چائنہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا مزید کاروائیاں خطے میں امریکہ کو اور نقصان بچائیں گے اور صورتحال اس وقت ہر لحاظ سے امریکہ کے ہاتھوں سے نکلتی بھی محسوس ہوئی ہے ایران اور پاکستان جو کہ دونوں برادر اسلامی ممالک اور عسکری لحاظ سے اسلامی دنیا کے طاقتور تیری ممالک ہے انہوں نے مل کر اسلام دشمن قوتوں کے عزائم کو خاک پر ملا دیا پاکستان اور اران کی حالیہ کشیدگی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے مخالف قوتیں شادیانیں بجھا رہی تھی کہ بس ثابت نہیں شرطانی منصوبہ پورا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن پاکستان اور اران کی قیادت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہو امت مسلمہ کے وسیط اور مفاد میں اپنے برادرانہ تعلقات کو مزید بسط دینے کا فیصلہ کر لیا تو پاکستان کی طرف سے دی جانے والی دعوت کو ارانی وزیر خارجہ نے نہ صرف کھلے دل سے قبول کیا بلکہ چند روز میں پاکستان بھی آ رہے ہیں جو کہ انتہائی کشی کی بات ہے اور خطے میں موجود تمام مسلمان ممالک جیسے کہ افغانستان ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے ایران ان کے درمیان تعلقات مضبوط ہونے چاہیے بدقسمتی سے ابھی ایسا نہیں ہے اس کا نقصان ان چاروں ممالک کو ہی ہو رہا ہے پاکستان نے اپنے ہمسائیہ ممالک کی ہمیشہ مدد بھی کیا تعلقات کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار بھی کیا اور ابھی بھی اس کی کوششیں جاری ہیں لیکن افسوس کہ کچھ امن قوتوں کی وجہ سے ہمسائیہ مسلمان ممالک کے آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں بہرحال سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور ایک دوسروں کے سفیروں کی باپسی کا خیر مقتم کرتے ہیں اور سعودی عربیہ کی وزارت خارجہ کے بیانے مزید کھا گیا کہ تعلقات کی بحالی کا فیصلہ بین الاقوامی قانون کے اصول اقوام انتہیدہ کے جارٹر اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے مطابق ہے تو پاکستان اور ایران کے اس مصبت فیصلے کا اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا ہر ایک کے ساتھ تاکہ لوگوں تاکہ یہ پیغام دور دور تک پہنچے اللہ حافظ